موسیقی 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 پچیس ہزار لوں گا ایک گانے کے اس زمانے میں بڑے سے بڑا پلی بیک سنگر پانچ سو اور ہزار روپے سے زیادہ قیمت نہیں ملتے انہوں نے یہ رقم مانگی آزی صاحب بس خال صاحب آپ تو انمول ہیں آپ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے ہو گئی بات یہ دس ہزار روپے ایڈوانس رکھئے بڑے غلام علی خان صاحب تو حیرت میں پڑھ گئے پھر مجھے کہیں کہ بڑا قدردار میں لگتا ہے غرض ہے اس طرح سے غلام علی خان صاحب آئے ان کو یہاں ریرسل کرائی اور جب ہم گانہ ریکارڈ کر رہے تھے وہ لف سین جو ہے انارکلیو سلیم شہزادہ سلیم کا اس میں کوئی ڈائلوگ نہیں تھا صرف ہی گانے سے اس سین کو بھارتے تھے ایکسپنینیشن جو بھی لف سین کا تھا آسف صاحب نے مجھ سے چھپے سے کہا کہ خان صاحب کہیے کہ تانے ذرا ہلکی جو فکس کی گئی ہیں وہ ہلکی رکھئے چونکہ لف سین ہے رات کا وقت ہے آدھی رات بیچ چکی ہے اور افر اس کے چہرے پر جاتا ہے تو وہاں پر مڑی ملائم ملائم آواز میں گائے میں نے خان صاحب سے عرض کیا تو خان صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ پکچر بتائیے مجھے جب گاؤں گا صاحب وہ پکچر لے چکے تھے وہ ایڈیٹ کر کے دوسرے دن مگائے گئے یہ پکچر اس روز کینسل با ریکارڈنگ پکچر کا لوب بنا کے ان کے سامنے وہ پورا سین دکھایا گیا کہنے بھائی یہ چلتا رہے گا جب گاؤں گا میں تو وہ فلم چلتا رہا اس کے ساتھ وہ گانا گائے ہیں آپ کبھی غور کیجئے کہ جہاں پر کلوز شوٹس آتے ہیں وہاں کھنک امر کی الگ ہے جہاں لاؤنگ شوٹ ہے وہاں الگ ہے تو اس کو دیکھ کی جیسے سٹ کیا تھا وہیسی خان صاحب گا ہے وہ پچر چلتی دیں کے سامنے